موسیقی اسلام علیکم ووٹسپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد سریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا انکٹ اور آج کا انکٹ میں ہم بات کریں گے ہیرہ گولڈ ویٹنگ اسوسییشن کے صدر شہباز احمد خان نے آزم گھڑ کے دبنگ سابر بابو خان جنہوں نے اپنے ایک ویڈیو جالی کرتے ہوئے گن سے شہباز احمد خان کو دھمکی دی ہے انہیں چوہا خرار دیا اور کہا کہ شہباز بابو خان ایک چوہا ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کا جو ہے گریش جو ہے اس کا اغبار میں پاٹر ہے اور یہ کہتا ہے کہ آزم گھڑ کے چوہے کا نام بتاؤ خالی نام بتا دینے سے علماء کانسل کا نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا تم کہیں بھی ہو کہیں بھی رہو انشاءاللہ ہم بہت جلد تم تک پہنچیں گے انشاءاللہ اور گن بتا کے رواب سے ویڈیو دالنے والے سن اگر تیرے میں ہمت ہے تو پھر ویڈیو دال کے بتا اپنے گھر کا ایڈریس بتا جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں میرا ایڈریس ہے میرا فون نمبر میرا فون نمبر میرا فون نمبر میرا فیس بک کا پیج میرا یوٹیوب چینل میرا اقبار بھارت کی ترقی ترجمہ اگر ہمت ہے چوہے تو پھر وہ گن بتا کے دے گن کیسا پکڑتے ہیں بتائیں گے انشاءاللہ ہوتااللہ فون پہ بات کر رہا ہے تو فون رکھ دے رہا ہے ڈرپوگر کہہ رہا ہے کہ میں فون کر رہا ہوں اور تُو نے مجھے سمجھایا کیا سمجھائے گا کیا یہ سمجھائے گا کہ نوہیرہ شیخ کی ٹیکسٹیل فیکٹری کہیں نہیں تھی دیکھا ناظرین برحال بتایا جا رہا ہے کہ بابو سابر خان آزمگر کے علماء کانسل کے مقامی صدر ہے اور تاجب یہ ہو رہا ہے کہ نام علماء کانسل اور اس کے صدر دکھائی دے رہے ہیں ایک ڈبنگ انڈرورڈ ڈال نہ ہی تو داری نہ ہی نماز پڑھنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا یعنی کہ علماء کانسل کے صدر اگر کوئی ہوتا ہے تو کم از کم اس کے چہرے پہ رونخ ہونی چاہیے دیکھیں سابر بابو خان تو چہرے سے ہی ایک دبن انڈرورڈ ڈال دکھ رہے ہیں تو پھر علماء کانسل نے انہیں آزمگر کا صدر کیسے بنایا ہے یہ بہت بڑا سوال اس کے علاوہ ہیرا گولڈ پر مالکوں میں ایک لیٹس ایف آئی آر بھی جاری کر دیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہیرا گولڈ کا خصہ جاتا کہاں تک ہے یہ تا آج کا امران کچھو مجھے آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ جاری